موسیقی 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 ماملے کو گینگوار سے لے کر دلیت قتل کان کے ساتھ جوڑ کر راجنی تک دل اپنی اپنی بیچار دھارہ کے تحت پرچار کر رہی ہیں لیکن ستہ پکش کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اس ماملے پر مکھیاروں پر شبلال ڈوڑا کے اکالی دل کے ساتھ سمبند کے الزام لگائی جا رہے ہیں جس پر صفائی مکھیا منتری بادل نے دی ہے مہین ویپکش لگاتار اس موطلے پر ستہ پکش کو گھیر رہا ہے ابوہر کا تلکان ماملے میں اپنے اپنے ہت کے تحت راجنی تک داو پہ جاری ہیں لیکن اس درمیان اس پریوار کو انتظار ہے انصاف کا انصاف اس وحشی کرتے کے خلاف جس نے پوری مانفتہ کو جھوڑ دیا ہے مقصر سے جسویندر ببر کے ساتھ جکتار بھلر زی میڈیا چنڈی کر اور اسی ماملے میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے پنجاب سرکار کو مرتک یوک بھیم ٹانک کے پریوار کو چوبیس گھنٹے پولیس سرکشہ مہیا کروانے کے آدیش دی ہیں ساتھی اس ماملے کے مکیار اوپی شبلال ڈوڈا کی اگرم زبان ترزی پر چھبیس دسمبر تک کے لیے سنوائی بھی ٹل گئی ہے ابوہر قتل کارڈ ماملہ دیش کی سنسد سے لے کر عدالت کی دہلیس تک گونج رہا ہے گرفتاریوں کا دور جاری ہے لیکن پیڑک پریوار انصاف کے انتظار میں ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے مرتک بھیم ٹانک کے پریوار کی سرکشہ کی اپیل پر پریوار کو سرکشہ دینے کے حکم دیے ہیں قبل ذکر ہے کہ بھیم ٹانک کے پریوار نے عدالت میں اس ماملے میں آر اوپیوں کی طرف سے مل رہی دھنکیوں کا مدہ اٹھایا تھا اور سرکشہ کی مانگ کی تھی ہائی کوٹ عونریبل ہائی کوٹ اور ججج ہے کہ ایٹھ دس سٹیج جیڑی حالی دی سٹیج ہے فلحال وی آر انشورنگ یور سیکیورٹی فرام دی پنجاب پولیس ہونلی اور ایس کر کے ہائی کوٹ نے ڈیریکشن دیتی ہے کہ راؤنڈ دا کلاک سیکیورٹی رہے گی دونہ فیملیز نو چار کانسٹیبل اور ایک اے ایس ای پروائیڈ کیتا جائے گا اس کے ساتھ یہ اب اوہر کاند ماملے میں مکہ آر اوپی شیولال ڈوڈا کی زمانت ارزی پر سنوائی ٹل گئی ہے ڈوڈا نے اگرم زمانت کے لیے فازل کا عدالت میں ارزی لگائی تھی اس ماملے پر اب 26 دسمبر کو سنوائی ہو گی اس کیس کا رکاوٹ مانیو ہائی کوٹ میں جانے کے کارن اس کیس جمانت کی درخواست وہ اب 26 بارہ 15 کو سنوائی کے لیے رکھا گیا شیولال ڈوڈا کی بیل لگی تھی اس میں جس ہم نے آرگومنٹ سن لی تھی اور آرڈر کے لیے رکھی تھی اور آج پولیس فائل نہیں آئی تھی اور اب جس ہم نے 26 بارہ ڈیٹ ڈال دی ہے دوبارہ ریز ایکشنز دی ہیں پروسیکوشن کو کی پولیس فائل پروڈیس کریں اب وہر کتلگان ماملے میں الزاموں کی گھیرے میں آئے شیولال ڈوڈا کے بھتیجے امید ڈوڈا بے شک سرندر کر چکے ہیں لیکن شیولال ڈوڈا کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں شیولال ڈوڈا کی گرفتاری کو لے کر لگاتار روش پردشن کیے جا رہے ہیں اب وہر سے سنین لاغپال اور چنڈگر سے نیہا سلاریا کے ساتھ نیوزیس کے پورٹ زیمی دیا اور اب وہر ماملے پر سیاست لگاتار جا رہی ہے اب کانگریس کے سینیہ نیتا جگمیت براد بھی پیڑت پریوار کے سمرتن میں پیدل ماش کرنے جا رہے ہیں براد اس مدعے کے ذریعے جہاں سرکار کو گھے رہے ہیں وہیں اپنی پارٹی کے اندر اپنے ویرودھیوں پر نشانہ لگانا بھی نہیں بھول رہے اب وہر کتلگان پر گرما رہی راجنیتی میں کانگریس کے ورش نیتا جگمیت براد بھی کوٹ پڑے ہیں پیڑت پریوار کے ساتھ ہمدتی جتانے اور دوشیوں کے خلاف سکت کاروائی کی مانگ کو لے کر براد مختصر سے لے کر مرتق بھیم سین کے گھر تک پیدل مارچ کریں گے بھیم ٹاک کے قتل کو براد نے ظلم کی انتہا بتایا ہے اور اس کے خلاف چپی سے اٹھائیس دسمبر تک ہونے والے پیدل مارچ میں پارٹی کو لام بند ہونے کے اپیل کی ہے جگمیت براد کے نشانے پر صرف راجے سرکار ہی نہیں بلکہ اپنی ہی پارٹی کے وہ نیتا بھی ہیں جنہوں نے ماملے کے مکشہ آر اوپی شیولال ڈوڈا کے واردات والے دن دلی میں ہونے سمبندھی بیان دیئے تھے براد نے کہا کہ ایسے بیان آر اوپیوں کی مدد کرنے کے برامر ہیں براد نے کہا کہ ایسا بیان ہے جیدنا سارے کانگرس دے ورکر دے ویچ بہت بڑی سٹ لگی انہوں نے ہردے نو کہ جو میں تھیلے چو بلی بار آ جان دی ہے جس پرکار انہوں نے بیان دیتا ہے اوہ شرے آم کلپریٹس نو سپورٹ کرنے والا ہے جڑے انٹی دلت اور گریبان دے ورودی لوگ ہیں وہ انہوں نے مدد کرنے والا ہے پیسے والے انہوں نے مدد کرنے والا ہے ادر مکھے منتری کے سلاحکار بینس نے دعویٰ کیا کہ سرکار نے اس ماملے میں ضروری قدم اٹھائی ہیں انہوں نے براد کے مارچ پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ وہ براد صاحب سے پوچھیں گے کہ سرکار کانون کے دائرے میں رہ کر اور کیا کر سکتی ہے براد کی طرف سے کیا جانے والا ہے پیدل مارچ پیڑک پریوار کو انصاف دلانے میں کتنا سہیک ساویت ہوگا یہ تو بھوششے میں تیہ ہوگا لیکن براد اس مارچ کے ذریعے راجے سرکار اور پارٹی کے بیچ اپنے ویروڈیوں کو گھیرتے ضرور نظر آ رہے ہیں جنڈگر سے نیحہ سلاریہ کے ساتھ جسویندر ببر زی میڈیا مقصد ادر اس ماملے کے دوسرے پیڑت گرجنٹ سنگھ کا امریسر کے اسپتال میں علاج چل رہا ہے گرجنٹ سنگھ سے زی مڈیا پترکار راجن گوسائی نے باچت میں وستار سے بتائے کہ کیسے اس گھٹنا کو انچام دیا گیا اب بہر کانو لے کے پورے پنجاب دیوچھ سیاست ہو رہی ہے لیکن جڑے پرواز پیڑت نے انہا بارے حجتہ کسے بھی سیاستی پارٹی نے کوئی دھی ساہتہ واسطے اگے قدم نہیں اٹھایا نہ ہی پنجاب سرکار نے آج ساڑے نالتیں موجود نے پیم دے جڑے نال جکھمی ہوئے سن گرجنٹ سنگھ آہ انہوں نے گل کر دیں اور انہوں نے پوچھتے ہیں کہ کٹنا دیوچھ کس طرح ہے کٹنا واپری اور کیوں واپری کٹنا واپری اور کس طرح ہے سارا کچھ ہویا سار کٹنا دا سار مین جڑا موٹیو تے اہی سیگا بھی پیم نو امیت دوڑا تے شیب لال دوڑا ریچوں دے سی کام تے واپس لیاں دا جاوے کسے ترکے انہیں سٹھ ہونا سی انہوں نے ٹا بٹو بہت تینا چارا پندہ پنجاب پرینڈز نے ہیلپ کار کے ماری موٹی پی چھوٹا ایٹا باہول کے دیتا سی وہ کامیاب ہو گیا انہوں نے امیر ختم ہوگی پیم دے واپس جان دی انہوں نے کیا انہوں نے سبک سکھاؤ 101% پری پلان کیوں کی سار میں آفدے دے پگتیا یا تے ویکھیا آفدے یارتے پگت دے ویکھیا سار میں سارا ان کی چاندے ہو تو سی کس طرح دی کاروائی ہونے چاہی دی انصاف دی کی مان کر دیو سار میں آدھ چونہ انہوں نے انصاف اب ایک بھی اوستو بات جو ساڑ دینا مالو یا نا سر کسے مہدے پتر آلے میں دانا ہوئے جے انہوں نے پتا ہوں دا بھی اے باچ جو گا میں نے تھوڑی سر چاٹ دے سیو اے سنسا ڈینال گرجان سنگھ جنہ نے دسیا کے اوست رات کی کچھ ہویا اور انہوں نے اے بھی دسیا کے اوست رات انہوں نے انہوں بھی مار کے ہی سٹیا سی لیکن انہوں نے انصاف دی مانگ کر رہے نے دیکھنا ہوئے گا کہ انہوں نے انصاف ملدہ ہے یا نہیں ملدہ سرکار کے ساتھ سنگرش سمیتی کی باتچے سکار آتمک رہی ہے آج ہو اس پیٹھک میں 23 سالوں سے جیل میں بند سکھ قیدی حردیب سنگھ کی رہائی کا بھروسہ مل گیا سجا پوری کر چکے سکھ بندیوں کی رہائی کی مان کو لے کر باپو سورہ سنگھ خالصہ کی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں یہی وجہ ہے کہ سرکار کے ساتھ سنگرش سمیتی کی باتچے سکار آتمک رہی لودھیانا میں کیونیٹ منتری چیما سے سنگرش سمیتی کے سردسیوں نے بیٹھک کی جس میں چیما نے صاف کیا کہ سرکار کمیٹی کی طرف سے دھی گئی لیسٹ پر بیچار کرے گی ساتھ ہی کیندر اور انے راجوں کی سرکاروں سے بھی بات کرے گی تو ہم نے لیگل پیجیشن جو گورنمنٹ کی ہے وہ بھی ایکسپین کر دی ہے اور جو دوسری سٹیٹس کے کہہ دی ہیں ان سٹیٹس گورنمنٹ کو جب ہمارے پاس پرپر ریپیجنٹیشن آتی ہے تو ہم ان کو فارم دی ہے یہ دے بیچ لاگدہ بھی سرکار رہائیاں کرو گی اور سوہرد نے تےہے آن بے بودوار تک پینڈنگ پہ گی میٹنگ سنگرش کمیٹی نے بتایا کہ سرکار نے امریستر جیل میں بند حردیف سنگھ کو رہا کر دیا ہے اور آگے بھی انہیں سرکار سے امیدے ہیں سردار حردیف سنگھ سرکار نے رہا کرتا وہ اپنا عمر کہتی سی اپنا 302 کیس باپو سورت سنگھ خالصہ اس مدے کو لے کر لنبے سمیسے بھو گھر تال پڑھے ان کی بڑھتی عمر اور صحت کو لے کر سرکار کئی بار چنٹا بھی جتا چکی ہے پٹھانگوٹ میں بنا آٹل سیتو دیش کو سمرپت کر دیا گیا کندری رکشا منتری منوہر پرکر نے اس پول کا ادھاٹن کیا بتا دے کہ یہ پول نورتھ انڈیا کا پہلا کیبل سسپینشن بریج ہے اٹل بیہاری واجپی کے جنم دن سے مہج ایک دن پہلے ان کے نام پر بنے کیول سسپینشن بریج کا ادھاٹن ہو گیا ہے کندری رکشا منتری منوہر پارکر نے بریج کا ادھاٹن کیا اس پول کو اٹل سیتو کا نام دیا گیا ہے جو جمہو کشمیر کو دیش سے جوڑنے والا دوسرا سب سے اہم روڈ کنیکشن بن گیا ہے رکشا منتری نے امید جتائی ہے کہ اس پول کے جریعے علاقے کے آرثک دکاس اور پریٹن کو بڑھاوہ ملے گا بریج سے سب سے بڑا فائدہ رہے گا وہ یہاں کے آرثک اکانومک کنڈیشن ایمپروو ہونے میں مدد ہو جائے گی ایک تو لوگ کو ایسا گھوم کے جانا پڑتا تھا اودمپور سے وہ اب یہاں سے جائیں گے تو ڈسٹنس کم ہو جائے گا یہ دیش کا چو تھا اور نورتھ انڈیا کا پہلا کےول سسپینشن بریج ہے جسے رنجی ساگت ڈیم کی جھیل پر بنایا گیا ہے بریج کے بننے سے سب سے زیادہ ستھانے لوگوں میں خوشی ہے اٹل سیتو لگبغ پانس سال میں بن کر تیار ہوا ہے جس پر کل ڈیڑھ سو کروڑ کی لاغت آئی ہے پتھانکور سے اجے مہاجن جی نڈی ابھی نیتا دھرمیندر آدھیکارک طور پر ہریانہ پریٹرن ویبھا کے برینڈ ایمبیسٹر بن گئے ہیں دلی میں ہریانہ کے پریٹر منتری رامبیلا شرما کی موجودگی میں دھرمیندر کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کیا گیا دھرمیندر نے بھی ہریانہ کا برینڈ ایمبیسٹر بننے پر خوشی ظاہر کی ابھی نیتا دھرمیندر اب ہریانہ کے پریٹرن کو آگے بڑھائیں گے ہریانہ سرکار نے دھرمیندر کو اپنے پریٹرن کا برینڈ ایمبیسٹر بنیا ہے دلی میں ہریانہ کے پریٹرن منتری رامبیلا شرما کی موجودگی میں ابھی نیتا دھرمیندر کے ساتھ ایم ایو سائن کیا گیا رامبیلا شرما نے کہا کہ دھرمیندر کے ہریانہ کے پریٹرن سے جڑنے پر پردیش کے پریٹرن کو اور بڑھاوا ملے گا دھرمیندر سورجکونڈ میلے میں بھی آئیں گے ہریانہ کے پریٹرن کا برینڈ ایمبیسٹر ہوتی ہے ہنڈی کراپٹس میلا جو اس بار تیس واں ہیں جس میں لاکھوں لوگ بھاگ لیتے ہیں اس میں دھرمیندر جی ہمارے پریٹرن ہوں گے اور ہریانہ پریٹرن میں ان کے آشرباد سے ان کے وقتیتوں سے اور بھی پریٹرن میں ہم آگے بڑھائیں گے ہریانہ کے پریٹرن کا برینڈ ایمبیسٹر بننے پر ابھی نیتہ دھرمیندر نے بھی خوشی زہر کی انہوں نے کہا کہ یہاں پر پریٹرن کے لحاظ سے کافی کچھ کرنے کے لیے ہے تو اس کے لئے میں بھی کہتا ہوں کوئی مسکرہ دیتا ہے میں ہاتھ بڑھا دیتا ہوں کوئی ہاتھ بڑھا دیتا ہے میں سینے سے لگا لیتا ہوں یہ میرا کردار ہے پدہشی جو ہوتی ہے نا وہ بدلتی نہیں تو مجھے سے لگا کہ ہریانہ کے پریٹرن کو بڑھاوا دینے کا سینہ پریٹرن کو بڑھاوا ملے اس کے لئے دھرمیندر اب ہریانہ میں پرچار کرتے نظر آئیں گے دھرمیندر کا بھی کہنا ہے کہ لوگ انہیں مانتے ہیں ان کی سنتے ہیں لہٰذا پریٹرن کے کشیتر میں کافی کچھ ہو سکتا ہے پنگج کپاہی زی میڈیا دلی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت پریٹرن ستھل کفری کی وہ تصویریں جسے دیکھ کر آپ کا دل بھی اوشہ ہی وہاں جانے کو مچلنے لگے گا شملہ سے قریب تیرہیں کلومیٹر دور ستھت اس پریٹرن ستھل پر آج کل برف پاری کا لطف اٹھانے کے لئے بڑی سنکھا میں سہلانی پہنچے ہوئے ہیں کرسمس اور نیوئر کے موقع پر کفری کی برف پاری کا لطف اٹھانے کے لئے یہاں ابھی اور بھی بڑی سنکھا میں سہلانیوں کے پہنچنے کی امید جتائی جا رہی ہے شملہ سے کچھ اور آگے اوپر پہاڑوں میں موجود یہ پریٹرن ستھل اندروں گلزار ہے کیونکہ سال ختم ہونے کو ہے 31 دسمبر کا جشن ہے اس سے پہلے کرسمس کا جشن ہے اور وائٹ کرسمس اور وائٹ نیوئیر یہ دونوں سیلیبریشن کرنے کے لئے لوگ بڑی تعداد میں جو لوگ شملہ جاتے ہیں وہ کفری ضرور جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ شملہ سے نزدیک ہونے کے وحیث سے زیادہ لوگ یہاں پر جاتے ہیں اور برف پاری کا پورا مزہ لیتے ہیں